حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے روز یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ پڑا ہے بلکہ یہ کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے وہ شخص احمق نہیں جو حل چلاتا ہے بلکہ احمق وہ ہے جو احمقوں والے کام کریں دکھ خود بخود پیدا نہیں ہو جاتا بلکہ عموما یہ گناہ کی پیداوار ہے گناہ چھوڑ دو دکھ خود بخود دور ہو جائے گا دنیا میں چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا گناہ کھیال کر گنتم کی ایک دانے نہیں آدم کو فردوس سے نکال باہر کیا نیک دل لوگ گائے کی ماند ہے جو غاس خوا کر دودھ دیتی ہے اور گناہگار سامپ کی ماند ہے جو دودھ پیلانے پر بھی ڈنگ مارتا ہے انسان کے لیے سب سے ضروری چیز نیک چال چلن اور تعلیم ہے اس سے اتر کر صحت باقی مال و دولت یا ہو حشمت لیاقت و شہرت سب اس کے آگے ہیچ ہیں نالائک بیٹا چھٹی انگلی کی طرح ہوتا ہے اگر اسے کاٹا جائے تو درد ہوتا ہے اور اگر رکھا جائے تو عیبدار ہوتا ہے جو نیکی یا بدی ہم نے کی ہے وہ ضرور فل لائے گی یہ علیہ دھا بات ہے کہ اس کا سمرہ ہمیں اس جہاں میں ملے یا آگلے میں جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہِ آمال دیکھ نیک کام کرتے وقت مذہب و ملت کا خیال مت کرو لوگو جب تک خدا کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہیں کروکے جو تم کو عزیز اور پیاری ہیں نیکی کے درجے کو ہرگز نہ پہنچو گے اور چاہے کوئی اسی چیز بھی خرچ کرو جب تُو خیرات کرے تو تیرا دائیں ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بائیں ہاتھ نہ جانے